ارریا میں ماں کو اب شبد کہنے پر بڑی ماں کی گلاریت کر ہتیا کرنے والا یوک کوچ بیہار سے گرفتار ہو چکا ہے ارریا پولیس اسے پرشم بنگال سے کھینچ کر لائی ہے جنہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے جسے بعد میں جیل بھیج دیا گیا ہے معاملہ کواڑی علاقے کا ہے جہاں پر ستائیس مئی کی رات کو حسن نام کے یوک نے بڑی ماں کی بدزبانی سے پریشان ہو کر وعدات کو انجام دیا تھا وعدات کے بعد حسن نام کا یہ یوک نیپال کے پوکھرا بھاگ گیا تھا پھر نیپال سے نقسل باری ہوتے ہوئے کوچ بیہار پہنچ گیا تھا جہاں پر اینٹ کے ٹھکے دار سے بقایا کو لے کر لڑائی ہوتی ہے پھر وہ پشم منگال پولیس کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے جب کوچ بیہار تھانا سے نکلنے والا تھا تب تک ارریا پولیس کو ان کی خبر مل جاتی ہے پھر ایک فون پر ارریا پولیس کھیلا کر دیتی ہے ستائیس پانچ تیئیس کی راتری لگ بگ آٹھ ہو جے کواری آنا انترگرت شمشاد آلم جو کواری بزار میں جن کا گھر ہے ان کے گھر میں گھس کر ان کی پتنی مشرت بانوں کو دھاردار چاکو سگلہ ریت کر حسین آلم کے دوارہ ہتیا کر دیا گیا تھا جس سمجھ میں کواری اوپی میں کانٹ درج کیا گیا ہتیا کا اور انشندھان شروع کیا گیا تتکال انشندھان کے کرم میں حسین آلم حسین آلم اور جاوید آلم کے برودھ کانٹ درج کیا گیا کانٹ پرتیویدیت ہونے کے امیڈیئٹ باگ پولیس توریت کاروائی کرتے ہوئے اٹھائیس پانچ تیئیس کو پراتھمک ابھیوکت حسین آلم کو گرفتار کر نیائی قیاست میں بھیجا گیا وانچیت ابھیوکت حسین آلم جو فرار چل رہے تھے جن کو کل پانچ چھے تیش کو کوچ بیہار پسن پنگال سے گرفتار کر لائے گیا ہے اور انہیں نیائی قیاست میں پھیجا جا رہا ہے موسیقی